میرے بھائیو موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے وَلَوْتَرَ اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفْرُ الْمَلَائِكُتَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے موں پہ بھی مارتیں ان کی کمر پر بھی مارتیں اور اخرجو انفسکم اليوم نکالو آج اپنے روحوں اور جانو اب تم بچ نہیں سکتے وہ کچھ ہٹنا چاہتے ہیں رب برجعون مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کیلئے لعلی اعمد السالحان اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں وہ چاروں فرشتے آتے اس کے پٹائی شروع کر دیتے ہیں ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ایتہن نفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اخر جو باہر آپ وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حیران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ہے اب شریع اب شریع بحمیمن وغصاق وآخر من شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور خالتے پانیوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتے ہیں فلان فلان کا ویٹا ہے کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمْلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ کتاب مَرْقُوم وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے پھر کیا منطق اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے وہ نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُعْدُونَ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتیں آتے ہیں اور اکر اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لئے آسان ہیں آپ کے لئے جنت بھی تیار ہے رب بھی مہربان ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں اَيَّتُهَن نَفْسُ الْحَمِيدَ قَانَتْ فِي الْجَسْدِ الْحَمِيدُ اَخْرُجُوِ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آو کیا کرو وَأَبْشِرِيْوِ رَوْحٍ وَرَائِحَانِ وَرَبِّنْ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضُبَانِ آپ کو بشارت ہو آپ کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لئے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحبا بے اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر مرد ہے یا عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ